کہتے ہیں وہ تو مورنہ فرماتی ہیں کہ موبائل فون جیب میں رکھ کے نواز پڑھنے سے نواز نہیں ہوتی دیکھ کر پرانہ کرنا جائز نہیں پاہ انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے یہ فتحہ دکھا ہے آج تو ہر بندے کے جیب میں موبائل اس کا معنی ہے جتنے لوگ عمرے پہے ہوئے نہ ان کے نواز ہوئے یہ اب نواز نہیں ہوئی تو تواز کیا ہوا اچھا فتحہ دیا ہے بھئی پاکستان میں عورتیں دبلیگ بھی کرتی ہیں بلکل کرنی چاہیے عورتوں کو کون دیت سکھائے گا عورتوں کو عورتیں ہی سکھائیں نہیں کہتا ہے جی کہ خطرے کے موقع پر جو پرگرام بناتے ہیں شادی کا پرگرام کر کے خطرے کے موقع پرگرام کا کیا خطرے کے بعد جو ہے نا میرا بھائی اثر ہے اقیقہ ساتھ میں نے اس کو جو سمجھو ویسے خطرے پر جو خوشیاں منائی جانے ہیں یہ دریواج ہے شریعت کا کوئی تعلق نہیں کربار میں مجھے نقصان ہوا ہے استغفال زیادہ پڑھو میرے وارد صاحب کے گھٹنوں میں قبر میں جوڑوں میں تکلیف ہے دعا کریں اللہ شفاہ عطا فرمائیں کہتے ہیں کہ دارچینی کے استعمال سے فائدہ ہوتا ہے اللہ عالم اور تم سے نظر ہٹانے کے لیے لا حول پڑھو مسجدِ عائشہ سے یا کہیں سے بھی عبرا کریں عمرے کے بعد سر پر اس طرح پھروائیں اگر اس طرح نہ پھروائیں بال پڑھے ہوں تو بالوں کا چوتھا حصہ کٹ جائے جب حضرت موسیٰ آئیں گے دنیا میں اس وقت تو حضرت موسیٰ نہیں آئیں گے حضرت عیسیٰ آئیں گے توبہ کے دروازیں بند ہوں گے جب سورج مغرب سے نکلے گا قابع کی تصویر بنائیں وہ جائز ہے مکہ میں اگر ہم تین چار دفعہ عمرہ کریں ہر دفعہ سر پر اس طرح پھرانا ہوگا زندہ کے لیے عمرہ نہیں ہوتا زمزم سے وضو کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں چائے ویڑا بنا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اسلامی بینک سے اگر پیسے دے کہ گھر خریدے وہ جائز ہے ایرام کھل جائے دوبارہ باندھرو کھل جائے تو کیا ہو جائے زمزم کا بانی بیٹھ کے پیئے تو جائز ہے کھڑے ہو کے پیئے تو جائز ہے عورتیں قبرستان میں نہیں جا سکتی کوئی شخص مسجد نبی میں قرآن رکھنے کے لیے پیسے دیتا ہے تو قرآن بلکل نہیں اور مسجدوں میں نہیں بلکہ یہاں جو مقاتب ہے مساحف کے یہ ریاستہ کے موسیقی